اسلام علیکم تو کیا حال چل ہے جی آپ سب کا تو جی ابھی اوپر آکے کھانا بگرہ دیا ہے ڈال باکین کے باکس بگرہ جو ہیں وہ کارلیاں ہیں چیک تو وہ تو میں نے ڈیلی چیک کرنا ہی ہوتے ہیں پیشا کچھ ہو یا نہ ہو کیونکہ ایک تو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کچھ ہے اگر کچھ ہے تو اس کا کیا حساب ہے کینڈلنگ بیرا کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ایکس تھے تو اس کے اندر مجھے تھا کہ بچے بنے ہوئے تھے لیکن دو کے اندر جو ہے وہ ڈیڈین شیل ہو گیا ہے ایک جو تھا وہ ف چکا ہوا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ اس کا کیا بنتا ہے باقی تینوں بھی میں نے بائیں نہیں نکال لیں ہیں مجھے یہ ہے کہ میں نے وہ بائیں نکال دی یہ نہ ہوگی یہ دوبارہ ایکس دے دیں اور وہ جو بچے ہے اس کو پا لینا کیونکہ لازٹ ٹیم انہوں نے مجھے چھے انڈے دیئے تھے اور اس میں سے چھے میں چھے میں سے ماشاءاللہ سے بچے نکلے تھے لیکن کچھ وجہ تھی جس میں وہ بڑیوں کے بائیں نہیں آسکے تھے وہ جو تھے ایکسپائر ہو گئے تھے لیکن اس بار دیکھیں کیا بنتا ہے اس بار د رہی ہیں لیکن ان میں مسئلہ ہوئی جا رہا ہے وہ اس طرح ہوتا رہتا ہے ایک تو یہ ہے کہ سیزن کا فرسٹ کلاچ ہوتا ہے اس کے اندر ایشو آجاتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے میڈیسن وغیرہ کبھی ہو جاتا ہے اوپر نیچے تو لیکن یہ ہے کہ ایسا چیزیں جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ تو پھر ہمارے پاس بریڈ بھی بہترینے شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ اس کا تو مجھے پکا پتا ہے نا یہ تو بریڈ اچھی والی ہمیں دیتے ہیں جس برس یہ ہے کہ تھوڑا سا موسم اپ ڈاؤن تھا ہے ایک تو کہ ابھی موسم جو ہے وہ چینجنگ پوائنٹ پہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ایکز ہیں نا ان کے تھوڑے شیل کمزور ہوتے ہیں تو وہ اوپر سے کریک ہو جاتے ہیں جب کریک ہو جائے نا تو پھر بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ اس کا اگر بچہ بن بھی رہی ہے تو وہ باہر رہے گا کیونکہ وہ پھر ڈیڈن شیل ہو جاتا ہوتا ہے باقی ابھی میں ادھر کھڑا ہوں تو مجھے یہاں پر خود کھڑے گرمی ل لگ رہی ہے کیونکہ یہ دیکھیں اس وقت ٹونٹی نائن پوائنٹ تھری پر چلا گیا ہوا ہے ٹیمپریچر دن ٹیم جو ہے نے یہاں پہ حبس ہو رہی ہے حالانکہ شاپر جو تھا وہ لگانا پڑنا تھے کیونکہ دو دن کو سردی رہی تھی لیکن اب پھر سے جو ہے نا موسم جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گیا لیکن یہ ہے کہ بھی زیادہ زیادہ ایک ہفتہ یہ کام رہے گا اس کے بعد پھر موسم نہ ٹھنڈا ہی ہو جانا ہے اس لیے اب ہم اس کو نہیں چھڑیں گے یہ لگنا ہوا سکتا ہے اس لیے یہ جو ہے یہ ہمارا ٹائم سے ہی لگا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ٹائم سے نہیں لگا باقی ابھی نا مارکٹ جاتے ہی ہم جا کے میں نے لے کے آنے ہیں اس طرح دیسی چوزے چھوٹے دو والے دو چوزے لے کے آنے ہیں وہ ایک دوست ہے انہوں نے مانگے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس پڑے ہیں تو مجھے لے دیں اگر نہیں تو کہیں سے ملتے ہیں تو مجھے وہاں سے لے دیں کیونکہ انہوں نے لینے تھا اپنے بیٹے کے لیے ان کا بیٹے چھوٹا س تھا اس کے لیے لینے تھے تو وہ مل نہیں تھے رہے ان کو کہیں سے بھی میں نے کہا کہ کوئی نہیں ہمارے گھر کے پاس ہے یہاں پہ ایک اتوار بزار لگتا ہے وہاں سے بھی مل جائیں گے ویسے بھی مارکٹ ہے تو وہاں سے ملتے ہوئے تو آتے ہوئے پھر میں وہ دور جو ہے نا وہ لیتا ہوں گا ہم یہاں پر رکھ لیں گے پھر ایک سے دو دن ہمارے پاس رہیں گے اس کے بعد میں ان کو دے جاؤں گا کیونکہ ان کے پاس آنے کا ٹائم نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا مصروف ہوں کوش دن میں بھی مزی ہوں میں لے آکے راکھ لوں گا اپنے پاس گھراک ویرا دیتا رہوں گا تو دو سے تین دن کے بعد میں آپ کو آکے پکڑا جاؤں گا تو بس ابھی جاتے ہیں مارکٹ جا کے دیکھتے ہیں اگر ہمیں مل گئے تو ہم لیتے ہیں باقی دوسری گروہ والی فیلڈ لے کیا نہیں ہے وہ بھی مگر دیکھوں گا اگر صحیح والی مل گئی تو وہ بھی لیتا ہوں گا وہ بھی لے آکے پھر ہم ان کو ڈال دیں گے دکس کو جو ہم ہیں پانی میں ڈال کے دیا کریں گ نے بھیوں پہلے پہلے پانی میں میں ڈیکا تھا جب بالکل پاس لگتا ہے جب بچے ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پانی فرحل پانی دینا چاہیے جو بڑی ہوںENCE جو پڑی ہیں ان کا اتنا بات نہیں ہوتی ہے لیکن چھوٹوں پانی میں زیادہ پانی نائے ب brauchen ڈیبی اکثر کا گلا خشک ہوتا ہے تو یہ اچانک سے اتنا زیادہ پانی پی لیتے ہیں کہ ان کا جو پوٹا وہ اتنا زیادہ فل ہو جاتا ہے کہ ان کے مرنے کے چانس سے بھاڑ جاتے ہیں مجھے تاب ملیدہ پتا لیکن جو اپنی ڈاکس ہوتی ہیں ان کو اسیوں نہیں ہوتا لیکن جو اپنے یہ والے چیکس ہیں نا دیسی چیکس ہو گئی یا پھر اپنے بلائلر ہوتا ہے وائٹ والا کے در اپنا چوندہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ مر جاتے ہیں ان کو زیادہ پانی نہیں دینا چاہیے اس لئے ان کو ٹائم سے پانی دیں پہلے کھانا دیں اس کے بعد پانی دیں تو پھر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر ہم ڈاکس کو جسنا مرضی دیں اس میں اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا ہے تو جب میں ٹائم ہو چکا ہے جی رات کا تو جو میں نے چکس لے کے آنے تھے وہ میں گیا تھا بزار تو مجھے مل رہے تھے لیکن وہ چھوٹے تھے بہت زیادہ تقریباً کو یہ حساب لگا لنکے ایک سو دو دن کے تھے تو وہ میں لینہ نہیں سا چاہ رہا تھا تقریباً جسنا پچھلی بار تھا نا یہ براؤن والا یہ میں لے کے آیا تھا تقریباً پچیس کے دن کا تھا اور جو یہ دوسرا تھا یہ میں چھوٹے لے کے آیا تھا تو یہ بچے ہی نہیں تھے یعنی کہ یہ پانچ لائیا تھا اس میں سے صرف یہ دو بچے تھے ایک براؤن یہ والا اور ایک یہ والا یہ جاتا ہے کہ میں ایک ہی لائیا تھا اور ایک ہی پانچ گیا تھا کیونکہ یہ بڑا تھا ایک مہینے کا تو وہ سروائیب کاریا تھا تو میں نے کہا کہ وہی چیز لیں جو پچھلے بار ہمیں پتہ ہے ایکسپیرینس کی ہوئی ہے کیونکہ اس رنگ کی جیتے میں اس لیے کر دوں کے آگے اپنا ایکسپیرینس بنے اگلے بندے کو بھی چیز بندہ لے کے تھے تو اگلے کو بھی پتہ لگے کہ ہاں بھائی اس نے کچھ لے کے دیا ہے اور چ پیس بھی اس کے بعد چلے تو ایک مہینے گئی یا پچیس دن کی ایج والا تھا نہیں تو میں نے پھر لیا نہیں میں نے کہا یار کل کو جمعہ بزار اتوار بزار لگے گا ہم ادھر جائیں گے غرودہ سے مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر یہ ہے کہ کئی نہ کئی سے کارکے نہ ہم ایک مہینے والا پیس ڈھونڈیں گے اور وہ لے کے آئیں گے وہ پھر ہم دے دیں گے ان کو جنہوں کو چاہیے ہے فاقی خوراک جو ہے وہ میں لیا ہے تھا تو گولا کے میں نے ابھی دی ہے ڈال اس بار میں نے ان کے کے اندر کیپسل ڈالنے تھے کیپسل بلکہ میرا نہیں خیال کہ میں نے ابھی یہ تک ان کو ایک بار بھی ڈال کے دی ہوں گا شاید ایک بار ڈال کے دی ہے فش کیپسل نہیں تو میں جو ان کو خراب دیتا ہوں میں اس ہی بھی ڈالتا ہوں ان کو میں بھی اس لیے نہیں ڈال رہا کہ ایک تو ابھی یہ بریڈ پر آنے نہیں ہے تو اس ویعے سے میں ابھی نہیں دے رہا لیکن مجھے یاد بھی نہیں رہتا کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ دے دیں اب یہ ہے کہ تھوڑا سا موسم میں ایک بار گرم ہو جائے پھ ہے نہ تو انہوں نے بریڈ دے نہیں ہے نہ ہی ان کو کوئی اور چیز ہے اس ویعے سے میں ان کو نہیں دے رہا وہ چیز جو ہوتی ہے وہ بریڈ کے لیے یوز ہوتی ہے تو ایک تو وہ گرم بہت ہوتی ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ گرمی سے کہ ان کو کچھ ہو جائے ان کا تو یہ ہے کہ ہم ان سے بریڈ لے رہے ہیں اس لیے ان کو اس طرح کی گرم چیزیں دی جا رہی ہیں تو خیر ابھی میں اس کو اٹھا کر رہ دوں اندر کہ میں بھول نہ جاؤں یاد یہ مہار نے لگی ہوئی ہے مجھے تو اس کو اندر آ دیتا ہوں پانی جاتی ہیں ج جا کے باہر سے لے آتے ہیں ہاں بھی جن کے پاس ان کے پاس بھی خوراک کام تھی نا وہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے پاس اور وہ لاسٹ والن کے پاس جو خوراک تھی پھر کوئی ختم تھی تو ان کو میں نے ڈال دی ہے باقی کا تھوڑا وہ صاف کر کے دوبارہ پورٹ جو ہیں وہ واپس لگا دی ہیں تو ابھی خیر لائٹس کو کرتے ہیں بند یعنی کہ ایک لائٹ بند کرتے ہیں اور واپس چلتے ہیں نیچے باقی یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو یہ تھا ہمارے آج کا ویڈیو چلکتے ویڈی کر دے اور بیل آئیکن کو دوبارہ مت بولیے گا ملتے جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ